سیدھا سا سوال آپ حیران ہوئیں گے اس سوال کے ساتھ کہ کیا ہماس کے نشانے پر اصل میں ہندوستان تھا کیا کیا اسرائیل کے ساتھ جنگ بہانا مسلم دیشوں کو اسرائیل کے خلاف بھڑکانا اصل میں تھا بھارت نشانا میں سن کر آپ چو گئے ہوں گے لیکن اس کا اشارہ خود دنیا کے سب سے شکتیشالی دیش کے راشپتی نے کیا ساتھی کچھ لوگ جو ہماس کے آتنک کو زمین کی لڑائی بتا رہے تھے یا جائز تھیرہ رہے تھے یا ہماس کے آتنک کو فلسطین کا درد بتا رہے تھے ان پر یہ بم پھوڑا ہے بائیڈن بم آپ کیا سکتے ہیں یہ بائیڈن بم کافی کچھ بدل سکتا ہے دنیا کا سب سے شکتیشالی دیش ہے امریکہ ایک ایک شب کو بہت دیان سے سنیے گا یہ سمبھفتہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے دنیا کا سب سے شکتیشالی دیش امریکہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں اور جو امریکہ کا راشپتی ہوتا ہے اسے دنیا کا سب سے شکتیشالی بھیکتی مانا جاتا ہے اس بھیکتی نے کہہ دیا ہے کہ شاید ہماس کے اسرائیل پر آتنکی حملے کا عدیش ہے بھارت کو چوٹ پہنچانا ہو سکتا ہے دراصل جو بائیڈن نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹوانٹی کے دوران یہ جی ٹوانٹی کنیکشن پہلی بارہ آپ سنیں گے جو بائیڈن کے مطابق جی ٹوانٹی کے دوران بھارت میڈل ایسٹ یوروپ آرثک کوریڈور پھر سے سنیے بھارت میڈل ایسٹ یوروپ آرثک کوریڈور کی گھوشنا کی گئی تھی جی ٹوانٹی میں جو بائیڈن کے حساب سے یہ سمبھا ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے حماس نے ازرائیل پر آتنگ کی حملہ کر دیا ہو تاکہ مسلم دیش اس یوجنا سے بہار آ جائیں اور مسلم دیش جو ہیں ازرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور یہ پریوجنا کھٹائی میں پڑ جائے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے پاس سبوت تو نہیں ہے لیکن وہ اس بات سے بہت کنوینزد ہیں وہ بہت کنوینزد ہیں کہ حماس نے ازرائیل پر جو آتنگ کی حملہ کیا ہے اس کے پیچھے دلی میں ہوئے جی ٹوانٹی سمٹ میں سامنے آئی مہتوکانکشی انڈیا میڈلیز یورپ ایکنومک کوریڈور ہے یہ کوریڈور کے بارے میں ہمیں آپ کو بھی بتاؤں گا آگے یہ جو کوریڈور ہے کیونکہ یہ ایک ایسی پریوجنا ہے جو پورے کشیتر کو ریل اور روڈ نیٹورک کے ذریعے آپس میں جوڑے گی آپس میں جوڑے گی سعودی اور ازرائیل کو بھی جوڑے گی بائیڈن جو بائیڈن امریکی راشپتی ہیں وہ اب وہ جو بات کہہ رہے ہیں جب اتنی مہتوکان بات کہہ رہے تھے اس سمیں ان کے ساتھ آسٹریلیا کے پردھان منتری انتھنی ایل بینیز بھی تھے یعنی مطلب سمجھئے دنیا کے دو بڑے نیتا یہ شک ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ہماس حملے کے پیچھے مقصد اس یوجنا کو چوٹ پہنچانا تھا جس کے کیندر میں بھارت ہیں یہ کہ امریکہ جیسے شکتیشالی دیش کا راشپتی مطلب کوئی بھی بیان ایسے نہیں دیتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کنوینس ہے اور جب بھی کوئی دنیا کا سب سے شکتیشالی دیش کا راشپتی اگر ایسی بات کر رہا ہے اس کے پیچھے انٹیلیجنس انپوٹ خوفیہ جانکاری ہوتی ہوگی انٹیلیجنس ریپورٹس ہوتی ہیں اور جب امریکہ کے راشپتی کو ایسی ریپورٹس پر بھروسہ ہو جاتا ہے تب ہی وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ مطلب پبلکلی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں اس طرح سے دیتا ہے اگر جو بائیڈن کی اس بیان کا آدھار سہی ہے اگر جو ہونا بھی چیئے ہمیں لگتا ہے تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ حماس کے آتنکوادیوں دوارہ کیا گیا حملہ اور اس کے بعد پیدا ہوئے جنگ کے حالات ایک سوچی سمجھی سازش تھی نشانے پر بھارت کے ہٹ بھی تھے بھارت بھی تھا اور اس سازش کے ذریعے ان دیشوں کو شکار بنانے کی کوشش کی گئی جس میں بھارت ہندوستان بھی تھا اچھا پھر سوال یہ ہے کہ بھارت کی ایک پریوجنا کو چوٹ پہنچا کر مطلب ہماس کو کیا ملے گا اگر جو بائیڈن جو کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ لوگوں کی ذہن میں سوال ہے کہ ایک پریوجنا کو نقصان پہنچانے سے ہماس کا کیا فائدہ ہماس کو کیا ملے گا ہماس کو کیا ملے گا اس کے پیچھے ہماس کا خود کا کوئی منصوبہ چھپا ہے یا پھر ہماس کسی ایسے دیش کے اشارے پر یہ سب کر رہا ہے جسے بھارت میڈلیس یوروپ کے بیٹ چل رہے ہیں اس کوریڈور سے سب سے زیادہ چوٹ پہنچے گی وہ کونسا دیش ہو سکتا ہے جسے اس دیش کی میں کچھ ہنٹ دوں گا آپ کو وستاروادی سوچ وستاروادی نیتی کو زبردست دھکا پہنچے گا کچھ ہنٹس میں نے دیئے آپ کو ہم آپ کو جو وائیڈن کا بیان سنواتے ہیں تب تک آپ ان ہنٹس کو اپنے دماغ میں رکھئے اور اس کے ذریعے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ ہماس کے پیچھے کونسا دیش ہو سکتا ہے جو اس پریوجنا سے بہت پریشان ہے سنیئے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پیچھے کیا وجہ ہو سکتا ہے مطلب ہماس کیوں کرے گا یہ ٹھیک ہے نا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے مطلب اس پریوجنا میں ایسا کیا ہے جس سے ہماس یا اس کے پیچھے کھڑی شکتیاں اتنی ڈر ہی ہوئی ہیں کہ اگر بائیڈن کا دعویٰ سہی ہے تو ایک پریوجنا سے ڈر کر اس کے خلاف جا کر اسرائیل کے 1400 لوگوں کا نرسنگھار ہماس نے کر ڈالا ایسا کیا ہے اس پریوجنا ہماس کو مہرا بنا کر کون سا دیش بھارت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے اگر جو بائیڈن کی بات تمہیں دم ہے یہ خیل تھوڑا سا پینچیدہ ہے بہت دھیان سے میں شروعات سے کہہ رہا ہوں آج کی خبر کو شبدوں کو آرام سے سمجھے گا جو میں بتا رہا ہوں اسے دھیان سے سمجھے گا لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انڈیا اب آپ بھی جان رہے ہیں بار بار ہی میں شبد کا استعمال کر رہا ہوں یہ کیا ہے آئی میک کیا ہے یہی پریوجنا کیا ہے پچھلے مہینے یعنی کہ ستمبر کی دس تاریخ کو ڈلی میں ہوئے جی ٹونٹی سمجھلن کی ویتھت کی دوران اس پریوجنا کا اعلان کیا گیا تھا ٹھیک اب اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد بھارت مدھے پور اور یوروپ کے بیچ ایک ایسے آرثک گلیارے ایک نومک کوریڈور کے نرمان کا مقصد تھا جس کے تہت بہت سارے دیش دیش پانی کے جہازوں ٹرینوں اور روڈ نیٹورک کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ پائیں گے چلیے آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہوں جس کے ذریعے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا آپ کے لئے سمجھنا یہ تھوڑا سا اگر ہم زوم ان کر دیں تاکہ لوگ دیکھ پائیں دیکھئے اس نقشے پر دیکھئے اس کوریڈور کی شروعات بھارت میں ممبئی کے بندرگاہ سے ہوتی ہے بھارت انڈیا یہ ایک نومک کوریڈور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کی شروعات ہوتی ہے ممبئی کے بندرگاہ سے جہاں سے یہ سیوک عرب امیرات کے جابیل علی بندرگاہ یہ یہاں سے جائے گا کہاں سعودی عرب کے جابیل علی بندرگاہ اور یوے ای کو یوے ای کے اور یوے ای کے سعودی عرب سے جوڑینے والے شہر الگفائیت سے ہوتا ہوا یہ دیکھئے پھر اس کے بعد الگفائیت سے ہوتا ہوا یہ آگے بڑھے گا الگفائیت سے ہوتا ہوا سعودی عرب کے ریاض ریاض اور حرات پھر ریاض حرات اور الہدیتہ کو جوڑتے ہوئے اسرائیل کے شہر اسرائیل کے شہر ہائفہ اوپر کی طرف دیکھئے یہ پورا کوریڈور جو آپ دیکھنے ہیں یہ یہاں سے جاتے ہوئے پھر یہ پہنچے گا ہائفہ اس پورے کانفلکٹ میں یہ ہائفہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو زین میں رکھئے گا ہائفہ پر بھی اٹیک ہوا نا بھی بتاؤں گا آپ کو ہائفہ مت بھولئے گا ہائفہ تک پہنچے گا جہاں ایک بڑا بندرگاہ بھی ہے پھر یہ کوریڈور ہائفہ سے ہوتا ہوا یوروپ کے دیش گریس آگے کی طرف یہ گریس تک پہنچے گا اور وہاں سے پھر یہ فرانس جرمنی اٹلی اور یوروپین یونین کے کئی دیشوں کو جھوڑے گا اس پوری پریوجنا جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل اس کو چین کی بیلٹ اینڈ روڑ پریوجنا کا جواب مانا جا رہا ہے ٹھیک مطلب یہ پورا جو پروجیکٹ ہے یہ پوری جو پروجیکٹ ہے یہ چین کو اس سے بڑا خطرہ ہے چین کو بہت خطرہ ہے دیکھیں کیا ہے کی بی آر آئی کے ذریعے جو چین کا ہے بی آر آئی کے ذریعے چین اپنے اور کئی دیشوں کے بیچ اس طرح کا ایک کوریڈور بنا رہا ہے لیکن دونوں پریوجنا میں فرقی ہے کہ جہاں ایک طرف آئی میک سب کا ساتھ سب کا وکاس والی سوچ پر آدھاری تھے تو چین بیلٹ اینڈ روڈ پریوجنا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دیشوں کو اپنے جال میں فسانا چاہتا ہے پاکستان اور چین کے بیچ بنا کس کس کے پاکستان اور چین کے بیچ بنا سی پیک اسی کا اُدھارن کن دیشوں کو اس سے پرابلم ہے اب آپ سمجھ گئے اور اس کے ذریعے چین نے ایک طرح سے پاکستان کو اپنا اپنیویش بنا لیا ہے خیر جو نقشہ ہم نے آپ کو دکھایا اس میں اسرائیل کا ہائفا شہر بھی اس کوریڈور کا حصہ ہے حماس آتنکوادی سنگتان اس ہائفا شہر پر بھی لگاتا راکٹ سے حملہ کر رہا ہے ہائفا سمجھ رہے آپ آپ بھارت کی کچھ کمپنیوں نے ہائفا میں بہت بڑا نیویش کیا ہوا ہے کہہ رہے ہیں نشانے پر بھارت بھی یعنی کہ اگر یہ پریوجنا سمجھ سے پوری ہو گئی تو بھارت کے میڈلیس کے مہتپون دیشوں جیسے یویل اور سعودی عرب کے ساتھ رشتے مضبوط ہوں گے دوسرا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ سعودی اور اسرائیل کے رشتے بہتر ہوں گے سعودی مسلم دیش اور اسرائیل کے بھارت اور اسرائیل کے پہلے سے سمبند اور مضبوط اور پرگاڑ ہوں گے اور یوروپ کے دیش بھی بھارت اور اس گلیارے میں آنے والے انے دیشوں کے ساتھ کھول کر بیعپار کر پائیں گے مسلم دیشوں کے اسرائیل سے بھی بہتر رشتے مطلب یہ جو گلیارہ ہے نا پورا جو جو بائیڈن کہہ رہے ہو سکتا اس کی وجہ سے ہماس نے آتنگ کی املا کیا ہو یہ ترقی کا گلیارہ ہے اور اس گلیارے کو ہماس کیوں چوٹ پہنچانا چاہتا ہے آخر اس کی بھارت سے کیا دشمنی ہے مطلب اس کو ایسے سن دیئے تو ایسا ہے کی مطلب ایسے آتنگ باری کسی کے دوست نہیں ہوتا لیکن بھارت سے دشمنی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایسا ہے کی اس پریوزنہ کا اعلان نینہ کو ہدا ہے 10 ستمبر کو ہوا 10th of September G20 ہماس نے 7 October یعنی ایک مہینے سے بھی کم سامنے دیکھئے 10 ستمبر کو iMac اس پریوزنہ 7 October کو نرسنگھار کیا کوئی connection ہے جو بارڈن کے ساتھ سے ہے ان کو اس پہ بہت doubt ہے شک ہے مطلب ایک مہینے سے بھی کم سامنے میں اسرائیل پر کروٹا پون حملہ کر دیا گیا اسی گلیارے میں شامل ایک بہت مہت پون دیش سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ شانتی سمجھو تا ہونے والا تھا لیکن اب اسی یود کی وجہ سے وہ سمجھوتا بھی نہیں انہیں شتکال کے لئے ٹال دیا گیا اور اگر اسرائیل اور سعودی عرب کے بھی سمجھوتا نہیں ہوتا اور اس یود کی وجہ سے دونوں دیشوں کے سمبند بگڑتے ہیں تو اس آرثک کوریڈور کے نرمان میں اڑچن آنا تیہ ہے ہائفہ پر حملہ ہو گیا ہائفہ بھی جا رہا تھا یہ کوریڈور کیونکہ انہیں شتتا کے محول میں بڑی بڑی کمپنیا اس پریوجنا سے پیچھے ہٹ جائیں گی نیویش کرنے سے بچیں گی پھر اس سے فائدہ کسے ہوگا مطلب یہ ہماس کرے نہ کرے ہمیں نہیں پتا یا کر رہا ہوگا ہو سکتا یہ کر رہا ہو لیکن اس کو فائدہ کیا ہوگا کس سے فائدہ ہوگا یہ پریوجنا اگر خٹائی میں پڑتی ہے سعودی عرب اور ازرائیل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں سعودی عرب کا بھی نقصان اسرائیل کا بھی نقصان چھیک اس کوریڈور کو روک کر ہماس بھی مطلب کیا ہی کر لے گا آتنگوادی ہیں وہ لوگ ان کو کیا مطلب تو بات یہ ہے بھائی اس سے سب سے زیادہ فائدہ چین کو ہوگا چین کیونکہ بھارت میڈل ایس اور یوروپ کے بیچ بننے والے اس کوریڈور سے سب سے زیادہ چوٹ چین کو پہنچ دلی میں جی ٹونٹی سمیٹ نو دس ستمبر کو ہوا تھا نو دس ستمبر جس میں آپ سنیے گا میں کیوں بتا رہا ہوں کہ چین کے لئے بڑا جھٹکا ہے چین کی بی آر آئی جو یوجنا ہے کیا ہوا تھا نو دس ستمبر کو جس میں اٹلی کی پردھان منتری جوجیا میلونی بھی شامل اٹلی دوہزار انیس سے چین کی بیلٹ اینڈ روٹ پر یوجنا کا حصہ تھا وہ اس میں ادھر خبر آ گئی کی اٹلی چین کی اس پریوجنا سے چین کی بی آر آئی جو یوجنا اس سے علاق ہو جائے گا چین کو جھٹکا لگ رہا تھا دوسری طرف جی ٹونٹی سمیٹ کے دورانی اٹلی بھارت میڈلیس اٹلی جو ہے بھارت میڈلیس اور یورپ کے بیچ بننے والے میمرانیم کا حصہ بن گیا چین آگبابولا ہو گیا اس نے امریکہ پر آروپ لگا جئے کی امریکہ نے اٹلی اور آرنے دیشوں کو چین کے خلاب بھڑکانے کا آروپ لگا ہے چین اور امریکہ آپس میں بلکل دو دو بینکری آپ جانتے ہیں چین ورسز امریکہ ہر کوئی جانتا ہے اب کیونکہ چین کو ڈر ہے کہ ابھی تو اٹلی اس کی پریوجنا ساہ لگ ہوا ہے اٹلی کی راہ پر چلتے ہوئے یورپ کے جو دیش ابھی تک بی آر آئی کا حصہ رہے ہیں وہ بھی کہیں ٹاٹا باب ہے بول سکتے ہیں اور دلی میں جس نے آرتک گلیارے کے نیرمان کا اعلان ہوا ہے اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اب چین بھلا ایسا کیوں چاہے باقی دیش بھی اس کے بی آر آئی سے الگ ہو جائے نہیں چاہے گا بلکل نہیں چاہے گا لیکن آپ سوچ رہوں گے کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حماس کا اسرائیل پر حملہ بھارت کو اور آئی میک دو پریوجنا اس کے وستاروادی ایجنڈے پر سب سے بڑی چوٹ پہنچاری ہو ہے اس کے خلاف تین کسی بھی حد تک نیچے گر سکتا ہے دیکھیں آئی میک میں جو نیویش ہوگا جو آئی میک میں جو نیویش ہوگا اس کا نترت امریکہ کر رہا ہے ٹھیک امریکہ اس کا نترت کر رہا ہے اور امریکہ اس سمیت چین کا دشمن نمبر ایک ہے امریکہ چین کا دشمن نمبر ایک دوسری بات اس پریوجنا میں کہ کیندر میں بھارت دکشن ایشیا میں چین کو اگر کوئی دیش چنوٹی دے سکتا تو وہ ہم ہی ہے وہ بھارت ہے لیکن چین سیدھے سیدھے حماس کو ہتیار دے دے گا اور ازرائیل پر حملے کے لئے تو نہیں اکسا سکتا نہ وہ ایسا کرنے کے لئے سیدھے سیدھے حماس کے آتھنگوادیوں کو ہتیار اور پیسے دے سکتا اچیوں کی امریکہ بھارت اور ازرائیل جیسے دیش اس کی ایک قرطوط فوراں پکڑ لیں گے اس لئے وہ ایسا نہیں کر سکتا اچھا ایک اور خلاصہ آپ نے غور کیا کہ بار بار یہ ریپورٹس آ رہی تھی کہ حماس نے یہ حملہ ایران اشارے پر کیا اور حماس کو ایران سے پیسے اور ہتیار کی بھی مدد ملتی ہے چین ڈیریکٹ نہیں کرے گا حماس کے پاس مدد ہتیاروں کی پیسے کی ایران سے آ رہی ہے اور ایران آج کل چین کے زبردست پرحاو میں سمجھ گیا بار ایران اور امریکہ میں بھی کٹر دشمن ہی چین چین اور ایران دونوں ہی امریکہ کے دشمن ہیں اور چین ایران کی آرث مدد بھی کرتا ہے تاکہ اس پر لگے پرتی بندوں کی چوٹ کا اثر کم ہو جائے اور چین کی آرث مدد اور کرز کے زریعے الگ الگ دیشوں کو اپنے نیمتر نم لیتا ہے اور پھر یا حماس کے عملے کے پیچھے چین ہے جو اس پریوجنا سے پریشان ہے لیکن اس بات پر تب شک اور زیادہ گہرہ جاتا ہے جب بھارت میں بھی ایک ورد حماس سے ہم تردی بکھاتا ہے اسرائیل کو آتنگ کی ملک بتا کر حماس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہماس کے آتنگ کو فلسطین کا درد بتاتا ہے یہ نہیں اس پروپاگنڈا میں چین کے چندے پر چلنے والا میڈیا کیونکہ چین کا فائدہ اس میں ہماس کا پکش دکھا جائے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے چندے سے چلنے والے میڈیا کا ایک ورگ میڈیا کا ایک ورگ بھی ہے چین کو فائدے اور بھارت کے نقصان کے لئے حصہ کیا کرتا ہے آئی میک پریوجنہ میں بھارت کے لوگ ہیں جو اسلامی دیشوں کو بڑکاتے ہیں اس بات کے لئے اکس سارے ہیں اسلامی دیشوں کو بھارت دیکھو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو ہے بھارت پر اسرائیل کا ساتھ نہ دینے کا دباب بنائیں اور اگر بھارت ایسا نہیں چیزوں میں دیر لگ سکتی ہے لیکن یہ چونکہ ایک سارے ہی بیئرز کے بینیفٹ میں ہو سکتا ہم دیکھیں کچھ نیکوشییت ہم چائنا کا کچھ رول دیکھیں کیونکہ ہائیفا میں چائنا اس کے آپریشن کو کنٹرول کرتا اور چائنا اور ایران کا نیکسس ہے وہ سب کو پتا ہے تو ایز سکولر میں اس کا کوئی بھوشیوانی نہیں کروں گی کہ یہ ہونے والا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ میری جو انالیسس اس کے انسار آئیمک میں شاید تھوڑی دیر لگے لیکن ایسا کہنا کہ آئیمک ختم ہو گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن کالیبریٹ ہمیں دیکھنا لیجن میں ہو رہا تھا آگے آنے والے سمجھ میں کیا یہ کٹر اسلامی دیشوں دوارہ بڑھایا گیا قدم شامل ہوتا ہے یا چائنا نے جو بیلڈ این روڈ انیشیٹیو لانچ کیا ہے اور اس کے خلاف جو بھارت اور ان دیشوں کا پرستاویت اکانومی کاریڈور ہے اس کو نسط نابود کرنے کیلئے پریاس کیا گیا ہے یہ آگے آنے والے سمجھ میں سپسٹ ہو جائے گا